موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تھا کہ اس ملک میں بہت کچھ بدلا لیکن سب سے خوبصورت بات اس ملکی یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں بدلا تو یہاں کے پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ یک جہتی نہیں بدلیں انہوں نے تب بھی خون بہایا تھا اور آج بھی خون بہا سکتے ہیں اور یہی ثبوت ہے اس پاک سرزمین کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ہر شہد زندگی میں تیرے بعد پاکستان رہے گا یہ تیرے بعد میرے بعد پاکستان انشاءاللہ چودہ اگرست ہماری ازادی کا دن وہ دن جب چھوٹے بچے سے لے کے سو سال کا پورا جتنے جوش و خروش سے بناتا ہے اس دن کو وہاں ہم سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سر ہم شاید اپنی سالگرائیں بھول جائیں اپنی انیورسریز بھول جائیں لیکن اگر ہم کوئی چیز نہیں بھولتا ہے تو وہ یہ چودہ اگس نہیں بھولتا ہے بلکل سر یہی آزاد قوم کی سب سے بڑی نشانی ہے جو اپنا یوم ازادی نہیں بھولتی ہے نہیں بھولتا ہے بچپن میں اس بھی بھئی ہے کوئی واقعی یاد ہے چودہ اگس پڑھانے نہیں نہیں ایسے ہی کرتے تھے سر سو روپے کی چار روپے کی وہ گڑی آتی تھی پوری جھنڈیوں کی تو اس کو دھاگے میں خود ہی دھاگا وہاں سے ایک بھائی نے پکڑا ایک بھائی نے ادھا پکڑا وہ جھنڈیاں آٹے سے لگائیں اور وہ اس پر باندھ دیں اور چھپکائیں اور پھر وہ سر کو سجانا اس طرح بلون پھٹنا یہ سب ساتھ ساتھ چلتا تھا پھڑا مزا آتا تھا سر لیکن اس سے تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ذرا دیکھا کہ وہ سائلنسر نکال کے بائیک کا اور ڈنگ 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 اب تو خیر وہ پابندی لگا دیا ہے وہاں پر سائلوں پر آپ نہیں رہا سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ لگ جاتی ہے پابندی لیکن اس کے بعد منچلے جو ہیں وہ نکل ہی آتے ہیں پھر بھی نکل آتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں آپ ان کو مزید تنگ کر رہے ہیں موٹسیکل کی اس آواز سے ہم جو خوشی ہے وہ بڑے زور و شور سے مناتے ہیں شور سے زیادہ مناتے ہیں زور سے زور سے زیادہ وہ اور پھر چودہ اگست مجھے یاد ہے فیملی کے ساتھ نکلتے تھے لیکن کچھ چیزیں جو ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ وہ بدتمیزیاں وہ فیملی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ وہ بکواسیات وہ چودہ اگست کا رنگ خراب ہو جاتا اور سر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہم نے پاکستان کو کیا دیا بہت اچھی بات صرف بات یہ ایک پولیٹیشن کا کہنا ہے کہ رمضان میں جو بھی کچھ بنتا ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا وہ کھائی رہے ہیں بچپن میں کیسے سامیہ جی کچھ زیادہ وابستہ ہیں بہت زیادہ اور اتنا جوش و خروش ہوتا تھا غازم ساری کٹھے ہو جاتے تھے تو ایک اپنی جو ہوتی تھی اس میں ہم نے بیٹھ جانا ڈھولک رکھ لینی اور آپ یقین کریں کہ وہ چراغہ اسلامباد کو دلھن کی طرح سجایا جاتا تھا اور پوری سڑک پہ ترانے اور وہ جو پیچھے گاڑیاں ہوتی تھی وہ کیروان بن جاتا تھا جیسے کافلہ ہے اس وقت یہ نہیں لگتا تھا کہ لڑکیاں ان سے کیوں رہے ہیں بلکل اس سے اور ترانے گاتے میں جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ سارے تالیاں بجا کے ترانے گا رہے ہیں کیا سچی وہ زمانہ شاید آج کے بچے وہ نہ دیکھ سکیں وہ زمانہ پھر سے لوٹ ہے جی فاطمہ جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچپن کی کوئی بات بتائیں کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں بچپن تو ختم نہیں ہوا بچپن مجھے لگتا کہ ابھی ختم ہونا بھی نہیں چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے سامیل جی کی بات سے کانٹینیو کروں گی کہ انسیکیورٹی کے انہیں بات کی یہ چودہ اگرس انڈیپیننٹس دے لیکن انفرچنیٹلی کچھ لوگوں لڑکوں کی وجہ سے اب ہمارے گھر والے سب سے پہلے کہتے ہیں چودہ اگست ہے باہر نہیں جانا اچھی فیملی چودہ اگست کو باہر نہیں جاتے ہیں یہ کون سا جو شیلہ پر نوا یہ کہتے ہیں کہ بریج کے اوپر جا کے گاڑی روک لیتے ہیں اور پھر بریج پر ڈانس کرتے ہیں آپ منائیں خوشی لیکن ایسے منائیں خوشی کہ وہ کسی کے لیے زحمت نہ بنائیں یہ درخواست ہے کیونکہ آپ جب ٹریفک ینگسٹرز روک لیتے ہیں ناچنے گانے کے لیے میوزک پر تو ہو سکتا ہے پیچھے کوئی ایمبولنس پھسی ہو ایک بیمار ہسپتال جانا چاہ رہا ہو یہ آپ سے اور سپیشل ہی چودہ اگست کو تو یہ لیلہ ہماری درخواست ہے خوشیاں ضرور منائیں لیکن کسی کے لیے زحمت نہ بنائیں بلکل پاکستان ہماری جان ہماری آن ہماری شان ہمارا ایک ایک سانس ایک خون کا قطرہ اس ملک کے اوپر سے قربان ہے اور یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی گھڑی یا ایسا وقت آئے لیکن اگر کبھی آ گیا ہماری زندگیوں میں تو ہم ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے قربان ہونے کے لیے اپنے ملک کے اوپر سے یا نہیں یہ صرف میری نہیں پورے پاکستان کی پورے پاکستانیوں کی سوچ ہے اور آج کے دونوں ہمارے مہمان جو ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسیل کر رہے ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے سپورٹس کا جو شعبہ چنا ہے جس میں وہ نام پیدا کر رہے ہیں تو بہت ساری ان سے باتیں کریں گے کہ کہاں کہاں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے کیسے کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں بہت ساری تعلیوں میں ان کو ویلکم کیجئے گا جی فرحان عیوب صاحب اور طالب صاحب جی سب سے پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہمیں یہ عزت بکشی کیونکہ آپ نے اس ملک کو بڑی عزت بکشی ہے بے شک مجھے بتائیے اپنے حوالے سے تھوڑا سا آپ کی اچیفمنٹس کیا ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے تلہا جی میرا نام تلہا طالب ہے اور میں گجرہ والا سے تعلق رکھتا ہوں اچھا گجرہ والا سے آٹھ سال کی عمر میں میں نے اپنی ویڈ لیفٹنگ کا آگاز کیا اور پلوانوں کا شہر ہو اور آپ نے ویڈ لیفٹنگ نہ کی ہو کیونکہ میرے والا صاحب ویڈ لیفٹر تھے انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں شامل کر لیا اور دوہزار گیارہ میں میں نے انڈر فورٹین نیشنل چیمپشیپ میں پہلا گول میڈل حاصل کیا مہ Lewis مہ Lewis مہ Lewis پرہان جی کیسے ہیں آپ اللہ پاکہ شکریہ سے سب خاموش طبیت ہیں بہت نہیں نہیں صاحب بس صورتا سیریس ہوں اب کس سے کس کے ساتھ لیمزارہ مزارہ نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں اس لیے ہم لوگ بھی نہیں کرتے پرہان جی مجھے بتائیں 21 بار آپ کا نام گینیز بک ورڈ ریکارڈ میں آیا ووہ ووہ اور میں چاہوں گا آپ میرے آرڈینس کو دیکھنے والوں کو پتائیں آپ نے یہ جو میڈلز پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں اور اکیس بار کس کیا کیا آپ نے ایسا کیا کہ آپ کا نام گینیس بک میں آیا جی سر یہ گینیس ورلڈی کوڑ کے میڈلز ہیں سیڈیفکٹس کے ساتھ ملتے ہیں میں نے جو سر اکیس گینیس بکا ورلڈگر بریک کی ہیں اس میں مارشل آرٹس کے سٹیپ میں کچھ اور کچھ بریک ڈانس کے سٹیپس ہیں جو مارشل آرٹس سے لیٹ کر دے دے اور کچھ چیلیجنگ کٹیگریز کا ورلڈگر تھے مطلب ڈیفرنٹ کٹیگریز کا ورلڈگر تھے اور دنیا کے سیون کنٹریز کے تھے یہ تو یہ میں نے بریک کیا مختلف ایرز میں بڑے پیارے بڑے کیوٹ میں قربان ہو جاؤں اپنے ان مہمانوں کے اوپر سے جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے اس طرح ایک چھوٹی سی بریک دیتے ہیں جی سرکات میں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مطبع پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں بات ہو رہی ہے اپنے ینگ سس کے ساتھ اپنے مستقبل کے ساتھ اچھا یہ جب آپ ریکارڈ بنانے لگتے ہیں تو ان کو بلاتا کون ہے سر ان کو دو پروسیجر ہوتے ہیں ان کو بلا سکتے ہیں اگر ان کو آپ بلائیں تو ایک ریکارڈ آپ کو پندرہ بیس لاکھا پڑے گا کیونکہ یوکے سے وہ ٹریول کر کے آئیں گے ان کی اخرجات ہوں گے ایک انہوں نے رکھا ہے کہ کوئی بھی غریب انسان اگر اس کے پاس اخرجات نہیں ہے وہ خود سے ریکارڈ بریک کر سکتا ہے تو اس کو ویٹنس کھڑے کرنے پڑتے ہیں جیسے اس میں پولیس والے ہو سکتے ہیں وکیل ہو سکتے ہیں دو ٹائم کیپر ہوتے ہیں جو پرفیشنل سپورٹس پرسن ہوتے ہیں تین چار کیمروں کے طرف سے اس کو شوٹ کر جاتا ہے تین چار اینگل سے اور فوٹرز بندی ہیں فارمز فیل ہوتے ہیں یہ سارا ایویڈنس آپ آن لین سمیٹ کرتے ہیں اس ایویڈنس کو وہ پوری دنیا سے پر رکھتے ہیں تین ماہ تک اگر اس میں آپ کا ایویڈنس نمبر ون آتا ہے تو آپ کا ریکارڈ ہو جاتا ہے ونہا کسی اور کا ہو جاتا ہے یہ اس کا پریسیج ہے پورا دیٹ لفتنگ کے شاک اببہ کو گھر میں دیکھ کے پیدا ہوا یا انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں اس فیلڈ میں آؤ یہ کام کرو پہلے ان کی پوشنگ تھی مجھے وہ مجھے اپنے سال لے کے کہ پھر آہستائی سجا میں نے کامپیٹیشنز کھیلے تو میرا شوق بڑھتا گیا تو دوہزار پندرہ میں میں نے اپنا انٹرنیشنل فرسٹ کامپیٹیشن کھیلا نیوزی لینڈ میں تو وہاں پہ اللہ نے مجھے پتا بکھی نیوزی لینڈ ہی چلے کے؟ جس میں ان کا بڑا خوبصورت بنا لیکن آپ کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھی ویٹ لفتنگ کر رہے تھے ویٹ لفتنگ میں کٹا گریز ہوتی ہیں میری سکسی سیون کیجی کٹا گریز ہے یعنی کہ اب سکسی سیون کیجیز اٹھا اس میں کچھ دو چار ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں میں فنکار آدمی ہوں ماف کر دینا اگر میرے سے کوئی غلط چیز نکل جائے بغیر جرک کے اٹھانا اور یہ سارا کچھ ویٹ لفتنگ میں دو ایمنٹس ہوتے ہیں اچھا ایک سنیچ کہتے ہیں جو آپ ڈرگ نیچے سے اٹھا لیتے ہیں اوپر یہاں سے یہ لے گئے اچھا اور ایک کلین اینڈ جرک ہوتی ہے پہلے یہاں پہ روک پھر اوپر یہاں لائے اور کھڑے ہوئے اور پھر اوپر اٹھایا ہوئے 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 جو سنیچ ہے میری وہ الحمدللہ ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ ہے ماشاءاللہ اور وہ کتنی ہے 150 kg 150 kg اللہ اللہ اور کلین اینڈ جرک میری بان 70 kg ہے کلین اینڈ جرک 170 kg ماشاءاللہ اللہ کی شاہن ہے ویڈ لیفٹر جتنے بھی دیکھیں ان کا پیٹ ایسا ہوتا ہے اور دردن یہ بھری بھی ہوتی ہے یہ تو بھائی بلکل اور میں بتا ہوں اس دفعہ اولمپکس میں بھی اور میرے خیال میں دو کیجی سے مبلہ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے دو کیجی سے میڈل میس ہو گیا تو ایک ایونٹ میں میں جیت گیا اور جو اب کرنٹ اولمپک چیمپئن ہے وہ میرے سے ڈیفیٹ ہو گیا لیکن نیکسٹ ایونٹ میں وہ مجھ سے جیت گیا جو ان کا کمبائن ٹوٹل تھا وہ اس کا زیادہ تھا اس لیے دو کیجی کا ڈیفرنس آیا لیکن ہماری نظر میں آپ مین ہیں بھائی ہماری نظر میں تو آپ ہی گولڈ میٹلی لیکن مجھے ایک بات بتائیے یہ جو دو کیجی کا ڈیفرنس ہے یہ یہ لوسی ہوا نا تو کیا موٹیویشن پیدا ہوئی ہے اب ذہن میں یہ جو میرا دو کیجی کا ڈیفرنس نکلا ہے ایک تو میرے پاس ایکویپمنٹ نہیں تھا لوکل نہ کوئی ایسی فسیلیٹی تھی کہ میں اچھا پر فارم کر سکوں تو چائنہ کی میں مثال دیتا ہوں ان کی جو فسیلیٹیزیں ہم سے بہت زیادہ ہیں تو انٹرنیشنل ایکویپمنٹ جو ہوتا ہے جو کمپیٹیشن پر بھی تھا وہ میرے پاس نہیں تھا میں ایک سکون میں ٹریننگ کرتا تھا اس کی گراؤنڈ میں بارش ہوگی تو ٹریننگ نہیں ہو سکتی گرمی ہے تو آپ ٹریننگ نہیں کر سکتے مجھے موٹیویشن میرا جو دوست احباب تھے جو میرے استادزہ تھے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا بیک اپ کرتے رہتے تھے تو ایک جنون تھا جذبہ تھا کہ اولمپکس میں یعنی کے ورلڈ لیول کا جو کامپیٹیشن ہے وہاں پہ پاکستان کا پرچم بلان دونا ہے فرحان جی ٹائم فریم ہوتا ہے کچھ جی سر یہ گینیس فرلڈ لیگورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کو اس میں اچیف کرنے کے لیے فرسٹ آنا پڑتا ہے اس میں سیکنڈ ہرٹ والا نے جیتا ہے یہ مارشل آرٹس کی آپ نے بات کی تو یہ اس کا شوق سات سال کی عمر میں کیسے پڑ گیا سر سات سال کی عمر میں مجھے اس طرح سے شوق ہوا کہ میں پارک میں گیا گھر میں کوئی تھا نہیں گھر کسی کو دھویا ہوا آپ نہیں نہیں سر ایسا کہ اس نہیں گھر میں نہیں میں پارک میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگ کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے تو میں ان کو کہا مجھے سات کھلا لو انہوں نے کہا کہ تم چھوٹے تو میں چھوڑ لگ جائے کہ تمہیں نہیں کھلائیں گے میں پارک میں سائیڈ پی جا کے رونے لگے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے مجھے وہاں خیال ہے کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ مجھے کسی کو ضرورت نہیں رہ گیا انڈویجنل گیم کروں گا تو میں نے ہوا میں کچھ کیک پنچ کی ہے اس طرح نا تو مجھے پتہ چلا کہ میں مارشنرارٹ کر سکتا ہوں خود سے میں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی سات سال کی عمر سات سال کی عمر سات سال کا تھا اور کون تھے آپ کے ٹیچر کوئی سے ٹیچر نہیں تھا میرے بس کیونکہ میری فسلیٹیز نہیں تھیں ہم ملتان میں رہتے تھے تو کوئی کوش اکیڈمی وہاں کوئی کلپ نہیں کوئی چیز نہیں تھی کلپ تھے ایسا لیکن میرے بیکگرونڈ کچھ ایسا تھا کہ میں ٹو منس کا تھا میرے فادر فوت ہو گئے تو میں نے پانچ سال کے مرے فرسٹ اپنی مزدوری کی اپنی پہلی کلاس کی فیز دی میرے بیکگرونڈ کافی زیادہ ویک تھا تو میں کوئی اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتا تو میں نے کچھ ٹریننگ سٹارٹ کر دی لوگ مزاگ کرتے تھے جی دھوپ میں لگا پہ بے اوگوف اس طرح کچھ بھی نہیں سوگا میں لوگوں کی پروان نہیں کرتا تھا آج تک بھی نہیں کرتا تو اس طرح میں نے تقیباً گیارہ بارہ سال ٹریننگ کی پھر پہلے ورڈ اکیڈ بریک کیا جو ٹریننگ تھی اس کی وہ تو ساری ٹیکنیکل مووز ہوں گی نا تو وہ ٹیکنیکل مووز آپ کو کہاں سے پڑا کوئی کتاب تھی کتاب تو نہیں تھی لیکن دو سال تک تو میں اس طرح کرتا رہا ککس وغیرہ مجھے میرے اندر قدرتی طور پر یہ چیزیں تھی شروع سے نا یہ فلیکسبلیٹی تھی جمناسٹک میں کرتا تھا تو میری انسپریریشن بنے محمد علی باکسر اور مائک ٹائسن باکسر پھر بروس لی ان سے میں بہت زیادہ انسپار رہا ان کی میں نے شوریز پڑھیں تو انہوں نے بھی بہت زیادہ اس میں سٹرگل کی بھی ہے تو اس طرح لیکن میری فیملی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا میری والدہ نے میرے بھائی نے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیملی is the first priority سب سے زیادہ آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہی کیونکہ یہ آپ کو سب سرح سپورٹ کرتے ہیں بہت ساری دالیا مجھائے واہ 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 اور ایک میڈیل آپ کو اور ملے گا تیز بول لے پر اچھا ایک تو مارشل آٹ پر اور پھر ایک بریک ڈانس اٹلی کا ریکورڈ تھا وہ اور وہ کیا ریکورڈ تھا اس نے تیس سیکنڈ کے اندر اپنی لگ گھمائی تھی تیس بار میں نے گھمائی 42 ٹائمز ہاں تیس سیکنڈ میں 42 بار وہ ہیلیکوپٹر والا سٹیپ جو ہوتا ہے ہیلیکوپٹر سپینز والا ہے اس سے تو ہوا بھی آتی ہوگی چلیے دوسرا یہ ہو گیا تیسرا کیا چیز سر تیسرا ایک تھا سپون ٹوشڈ کا تو وہ امریکہ کا ریکورڈ تھا ایسے پکڑ لیے اس طرح سپون کی آپ نے ڈنڈی پکڑی ہے اس کا ہیڈ ہے اس ہیڈ کو اپنے یوں مولڈا ہے جسے گردن مولڈ کر کے اس سے تیس کی اس طرح اذا اس کو مولڈ نہ ہوتا ہے امریکہ کا ریکورڈ تھا ایک میرٹ میں 23 خوبص Pak م까 میں نے کیا بات ہے سر بقریت پر آپ بکرا پکرا آئیت کو اچھا یہ بھی ہو گیا سپون اس کے علاوہ ب homelessness واٹر بلون ہوتے ہیں پانی کے خوارے جیسے وہ ٹوئنٹی پڑے میں زمین پہ امریکہ کا ریکورٹ تھا بندے نے پانچ سکنڈ میں سارے پاؤں سے کرچ کیا دے پانچ سکنڈ میں میں نے اس کو دو سکنڈ میں کیا ہے اورگنیز بک میں پبلشت ہوئے ٹوئنٹی پڑے میں اللہ اکبر ایک سیکنڈ ہی تو خوبارہ پڑے آیا جب پڑی گا اس کا لپے کباب یہ ہوا کہ اگر کسی گھر تباہ کروانا ہو بھائی کو بھیج دو دو تین سیکنڈ میں سب برباد کر گیا تھا آپ کو سب سے زیادہ مزیدار اور فنی کون سا لگتا ہے سر ایک مشکل لگتا ہے مجھے سب سے فنی تو کوئی ریکورٹ نہیں ہوتا مشکل ایک ریکورٹ ہے اس میں آپ زمین پہ لیٹھ کے سر کی مزہ سے جم کر کے اٹھتے ہیں تو اس میں مجھے نک انجری ہو گئے تھے اور یہ اتنا ٹف ریکورٹ تھا یہ میں نے زمان پارک میں بریک کیا تھا امران خان کی رہش گاگ پہ کہ میں نے فرمائش کی تھے کہ میں نے وہی بریک کرنا جائے امران خان بچ میں نے کھیلتے دے تو اس بات پہ پھر امران خان نے بنی گلا میں مجھے شیلڈ دی بلا گئے کیونکہ بہت ٹف ریکورٹ تھا میری زندگی کا بہت اس میں مجھے انجری ہوئی تھی یہ میری زندگی کا یادگاہ ریکورٹ تھا ٹف ایسٹ بھی تھا آنے والا ریکورٹ یہ پیدل چاند پہ جا کے واپس ہے صلح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فرحان صاحب ہمارے ازاد موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں چودہ اگست کا ہمارا سپیشل پروگرام ہے اگلی نسل کے نام یہ پروگرام ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مطبع پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں کلا جی آپ کی سلیکشن کیسے ہو گئی کس نے سیلیکٹ کیا تھا جب اتنے بڑے ایونٹ کے لیے جانا آیا اور ملک کو رپریزنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کی ٹریننگ میں تو کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے ان کو یہ توڑا سے بتائیں گے ویللیپٹنگ ورلومپکس میں پارٹیسپیشن کے لیے سکس کالیفکیشن راؤنڈ کھیلنے تھے مختلف ملکوں میں اچھا ایک کوالیفکیشن کے بعد میرے دو رہون میس ہو چکے تھے ایک فلائٹ کی وجہ سے میرے میس ہو گیا ایک جو کمپیٹیشن تھا وہ کینسل ہو گیا میرے چار کوالیفکیشن رہون میں نے کھیلے ایشن چیمپشی میں نے لاسٹ کھیلے اس میں نے اپنا بیسٹ پرفارم کیا آپ نے یہ چار مختلف ملکوں میں جا کے کھیلے کس نے بھیجوایا آپ کو ان ملکوں نے پاکستان سپورٹ سپورڈ نے انہوں نے آپ کو کیسے سیلیکٹ کیا پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن پہلے ٹرائلز لیتی ہے فیڈریشن ٹرائل لیتی ہے پھر جو ون کرتا ہے وہ انٹرنیشن کمپیٹیشن کھیلتا ہے اچھا تو آپ کو ایسے بھیجاؤنا اچھا پھر کیا ہوا انہوں نے پھر آئی ایو سی نے سیپٹ کارل لیا سیپٹ کارل لیا اوکے پھر آپ کی ٹریننگ یہاں پر شروع ہوئی جی میں سکون میں ٹریننگ کرتا تھا نہیں جب آپ کو سپورٹس بورڈ نے سیلیکٹ کیا اس بڑے ایوینڈ کے لیے اور آپ کا نام ادھر سے اپروول ہو گئی پھر تو سپورٹس بورڈ کو چاہیے تھا آپ کو وہ فسیلٹیز پروائیڈ کرتا اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف یہ اپروول کا کام کیا کلرکوں والا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا انہوں نے آپ کے لیے سپورٹس بورڈ آپ کو بتاتا چلوں ٹریننگ کیمپ ہمارا دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی ٹریننگ کیمپنی دھا گا کیونکہ وہاں پہ پر پرمننٹ ڈریکٹر جنرل مجود نہیں تھے تو انہوں نے اب جو نیکسٹ اولمپکس ہے جو میرا دو ماہ بعد کمپیٹیشن ہے سنگاپور کامنویل چیمپنشپ اس کے لیے انہوں نے برپور مجھے اعتماد میں لیا کہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی فسیلٹیز دیں گے سپورٹ کریں گے ایکویپمنٹ چاہیے وہ دیں گے ڈائیٹ وغیرہ سپلیمنٹ وغیرہ جو جو آپ کو چاہیے ہم پروائیڈ کریں گے سر کچھ نہ ہونے کے باوجود ہمارے اتنا ٹائلنٹ ہے باوہ اگر سپورٹ ہو تو کیا کر دیں ہم لوگ باقی آپ کی ڈائیٹ اور یہ چیزیں جو درکار تھیں فسیلٹیز جو تھیں وہ کون پروائیڈ کر رہا تھا وہ آپ ٹو دا مارک تھیں جی وہ پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن اور پاکستان اولمپک سوسییشن کہ ان دونوں نے مجھے پچھلے چار پانچ ماہ سے پروائیڈ کر رہے تھے سپلیمنٹ اور ڈائیٹ کیونکہ اتھلیٹ کے لیے کافی زیادہ خرچہ ہو جاتا سپنے ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے تو میں اتنا فورٹ نہیں تھا کر سکتا تو ان دونوں اسوسییشن نے میرا خرچہ اٹھایا تھا دیکھو انڈیویجول بیسس پہ جا کے کچھ اچیف کر لنا اس ملک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی بہت ساہی تعلی ہے میرے بھائی سے بشکا فاتمہ کیا آپ پوچھتے ہیں فرحان صاحب کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں یہ شرٹس بیچ رہے تھے تو وہ کیا سٹوری ہے وہ آپ ان سے پوچھیں وہ سٹوری اس طرح سے کہ میں نے ٹوینٹی گینیس بک آورڈ لکڑ بریک ہی ہے ابھی تک تو اس کے بعد بیج ہے وہ حکومت کی طرف سے آپ یہ کہا سکتے کہ اکیس ورڈ لکڑ بریک ہنبر مجھے اکیس فرپیہ میں نہیں ملے اور میں نے ہر ادارے میں جا کے سپورٹ بورڈ پاکستان ہر منیشنہ مجھے جانتا ہے بھائی نیم اور مجھے بہت اپریشیٹ کرتے کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے اس کے بعد ان کے سیکٹریس فون نہیں اٹھاتے تو میں ان چیزوں سے ہار نہیں مانتا کبھی میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا اب یہ دیکھیں ایلمپک میں یہ گئے تھے اور اور بھی لوگ گئے تھے نو لوگ پاکستان سے گئے تھے یہ لوگ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے یہ نہیں ہارے ان کی کوئی شکست نہیں ہے یہ پاکستان کی پولیٹیشن کی شکست ہے میں یہ مانتا ہوں یہ ان کی شکست ہے کیونکہ انہوں نے سپورٹس پر کوئی پولیسی نہیں دیا میرے خیال میں وزیراعظم صاحب خود سپورٹسمن ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے اگر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے جی میں پوچھنا چاہی تھی طلا سے کہ مخصوص طبقہ تو نہیں میں کہوں گی وہ سوشل میڈیا ہی کہوں گی جہاں پہ اپریسیشن سے پہلے تنقید کی جاتی ہے لیکن آپ کو یہ تنقید کا سامنا رہا کہ گیا تو تھا لیکن جیت کر نہیں آیا نہیں سر مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہے میں فیفت پوزیشن پہ آیا لیکن جس طرح پاکستانی قوم نے پیار دیا سپورٹ دی وہ کسی گول میڈا یا گول کی ٹرافی سے کام بنی تھا بہت بہت پاکستان کی عوام نے دیکھیں یہ آپ کو کتنا پیار دیا ہے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ اتنا ہی پیار یہ حکومت بھی آپ کو دے ہم بلاتے ہیں آج کے خوچی کو کسی نہ کسی کا وہ پیغام لے کر آتے ہیں اگر آپ دونوں بھائیوں کی اجازت ہوتو جی جی آئیے جی تشریف لائیے اسلام علیکم کس طبیعت ہے اے ون سرکار فس کلاس کس کا آج پیغام لے کر آئے ہیں ماشا اللہ سرکار آج کا جو پیغام ہے نا وہ ایک فارنر کا پیغام ہے اچھا باہر سے کوئی آیا وہ ہے جی اس نے پورا پاکستان گوما شیئر کی اور جاتے ہیں اس نے کہا جی کہ میری چٹھی لکھ لیں یہ باری اچھا اس جنتا مرگے جاندیاں نئی ریسان پاکستان دیاں واہ واہ اچھا باہا ہے یہ دا ایک ایک شیر مرالا ہے یہ دا گبرو گجران والا ہے واہ 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 ماشا اللہ واہ بچے وہ تھے اجویں سیتھ پالدےbrar دیں وہ تھے پک دے چڑے کمال دیں کی سیتھاں ہار پلو آندیاں نیریسان پاکستان دیاں جتھے رونک میلیاں دی نہیں تھوڑ ایا یہ دا مانے سونہ شیر لاہ رہا ہے واہ 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 یہ دا رحمت واسدی تگڑی ہے اے شہر داتا دی نگری ہے سبحان اللہ حجے دے پاوے تے نام دیاں نئی ریسان پاکستان دیاں جتے رب دا واسدہ نور ہے بلے دا شہر کسور ہے تے سونی سونی تے میوال دی بات کی جیلم سی کیسی گجرات جنو بڑیاں ہوگے کئی سو سال میں ویکھیا جا کے اوچکوال ایتھے قدرانے مہمان دیاں ایتھے قدرانے مہمان دیاں نئی ریسان پاکستان دیاں تے درویشان دا کول جہان ہر در میں ویکھیا ویچ ملتان آئے آجی باو جتے منو کمبنی چھڑی ہے بڑا تھنڈا ایدا مری ہے مری ہے آہا تے جتے رین دی سیاسی چودر آباد آہا میں ویکھیا راجسلام آباد راجسلام آباد آجی باو تے ایتھے رونکا نئی انسان دیاں ماشاللہ نئی ریسان پاکستان دیاں تے جدے حسن دی کتے نظیر نہیں ایتھے ورگا کتے کشمیر نہیں نئی جدو ویکھیا گلگت ہنزائے میرے اندروں نکلی واہ واہ ایتھے پاڑنے ود تو ود کمال ایتھا کیٹو لگدہ سمان نانال واجبہ اینا تے لکھیا شائر کبال ہاں کی سہران ران کغان دیاں کی سہران ران کغان دیاں نئی ریسان پاکستان دیاں تے جدی چپل دائے جگتے شور جواب نی جدہ آو شہر پشور وچ کوٹا رب دی مہارت سی ہوئی قائد دے کر دی زیارت سی بلوچستان دا ویدر سی کی دسان کی گوا در سی تے کی چلکیاں سی تفتان دیاں تفتان دیاں نئی ریسان پاکستان دیاں میں سندھ ویوکھیا اکھیاں پر بڑی رونک سی سخیلال دے در جدہ کپڑا جگتے تمہیں آئیں وہ فیصلہ بادنالکینٹا کر جہاں جدہ لاتے ایک سمندر حسدہ رے جدہ شہر کراچی واسدہ رے کیا کہنے مجیبہ ایتے جگمک سی وی او دا پار بھی ہے اہا ایتے قائد دا مزار بھی ہے با 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 کیا بات جدہ واوان چل دیاں شان دیاں با با نئی ریسان پاکستان دیاں تے ویکھی گرمی سر دی خزان بہار بس ایتھے لبد موسم چار کیا رہا سباناللہ سو چھو ایتھے تھوڑنی کوئی کمائی دیئے بس ایتھے لوڑ سفائید ہیں سفائید ہیں آئے 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 با 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 بچ پھر نہ کوئی سدا سانی ہیں اس ملک تے رینی جوانی ہیں آہا تے میرے دل وچ صدا عباد روے گا آہا میرے دل وچ صدا عباد روے گا من مردیاں دامتاین یاد روے گا واہ 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 پھر چھوٹی سپریک دیتے ہیں جی سرکان میں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مطبع پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں طلعہ ویٹ لفٹنگ کو ایز ای پروفیشن بنانا چاہتے ہیں بلکل کیونکہ جو میں نے سیکھ ہے میں چاہتا ہوں کہ باقی جو پاکستان کے بچی ہیں سپیشلی یوتھ کیونکہ اس وقت میں ان کے لئے موٹیویشن بنا ہوا ہوں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں میں بھی ویٹ اٹھاؤں گا تو میری یہی کوشش ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں اٹھا کے دوڑی جانا جائیں کہیں یہ بھی تو ایک بڑا دول ہے یہاں تو اٹھا کے دوڑ جاتے ہیں لیکن ایک تو فائدہ ہوگا آپ دھر کی شفٹنگ مگر آپ آسانی سے کل دیتے ہوں گے بلکل ہماری دعا ہے تلاہ کے لیے مجید بلکل امین امت پہ یا کسی پولیٹیشن پہ امید نہ رکھنا ہے میرے بھائی اپنی محنت کرتے رہے نا عوام آپ کا اگر ساتھ دے تو دے اور انشاءاللہ عوام ساتھ دے گی اور آپ ہمارا سرکت آج ہیں بے شک پر ہاں جی کیا بننے کا شوق ہے آگے کیا سوچا ہے زندگی کے حوالے سے میں نے اپنا ماسٹر کیا جنرلیزم میں میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے 3.6 تھی جی پیسے میں نے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سٹڈی بھی ساتھ کریں سپورٹ بھی ساتھ کریں میرا آگے فیوچر میں ہے کہ میں جنرلیزم میں جاؤں میں نے جنرلیزم سٹڈی کیا تو میں صافت میں جانا جاتا ہوں ہماری دعا ہے کہ آپ ہر امتحان میں آمین در کبھی کسی بھی غصہ آئے ہو کھانا آنا کھاتے ہو اس کا چمچے ہی موڑ دیا ہو آپ کھا جی سانیہ جی دونوں کی میں نے ڈیسٹینی کو دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی ہے طلحہ کا تو دو ہزار بائیس ایک اور بڑی اچیومنٹ لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ اور فرحان کا جب میں نے سٹڈی ہاؤس کو پڑھا تو فرحان نے ہارڈ ہوئر کیا ہے کیونکہ اس کا دماغ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ٹریول کرتا تھا اور اگر اس نے اس دماغ کے ساتھ یہ گریڈز لیئے تو کوئی بھی بچہ پڑھ سکتا ہے مطلب یہ فرحان دوسری نوان سر جو مجھے بہت ایک اہم بات کہنی ہے اور آپ بھی سرکار جی ہیں اور آپ کے ذریعے اگر جی سرکار کو بھی وہ جی جی ضرور پاکستان کا فیوچر برا نہیں ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہے پاکستان میں بہت پوٹینچل ہے صرف اس پوٹینچل کو ہائی لائٹ کرنے کی اور پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جتنی باتیں کر رہی ہیں وہ دیفنیٹلی سنی جائیں گی اور پہنچیں گی وہاں تک جو یہ بچے میرے میرا مستعمل جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ حکام تک جائیں گے اور میں ایم شور کہ جس طرح انڈیویجول بیسس پہ اور محنت کر کے انہوں نے اپنا نام کمایا ہے اس ملک کا نام روشن کیا ہے دونوں میرے بچوں نے یہ آگے بھی ان کے لیے اللہ پاکستانیہ پیدا کرے گا آمین آمین کلا جی چھوٹے چھوٹے سر سوال میں بینے آپ نے چھوٹے بئی سے پوچوں گا پہلا گی Jaci کب کھیلا یاد ہے دو ہزار گیا رہ میں کیا کامپپٹیشن تھا انڈر فورٹین نیشنل چیمپینشپ انڈر فورٹین نیشنل چیمپینشپ انڈر فورٹین نیشنل چیمپینشپ یای بچپن میں بہت بار پڑی ہوگی عباسے امی سے ہم سب کو پڑھی ہے مجھے تو مجھے یاد ہے ستائیس سال کے عمر میں آخری دفعہ مار پڑی تھی اب باس سے کاش اس دور میں ہم بھی ہوتے ہیں سر ہاں اس نے ایک کام میں ہم بھی اس سال لیتے ہیں اللہ کی کسی آج جب وہ نہیں ہیں تو دل کرتا کہ وہ آئیں اور آج بھی ماریں واہ 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 کیونکہ میری عرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں واہ 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 امہ ابا کی کونسی کوئی تھا 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 یاد ہے کوئی آخری دعبار کا پڑی تھی میں بولا نہیں ہوں کچھ بھی میرے والا صاحب مارتے تھے اور وہ بیٹ سے مارتے تھے اوہ میں ایسے ہاں اٹھا ہے آپ بھائی جائے گا اللہ اللہ یہ جو بزرگوں کی مار ہوتی ہے نا اوہ یہ بہت پیاری چیز ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ میں جیسے ہر بچے کا شوق کرکٹ میں جائے فٹبال میں تو میرے جو دوست تھے وہ ان کے ساتھ میں گلی محلوں میں کھیلتا تھا تو جب جم کا ٹائم ہوتا تھا کلپ کا ٹائم ہوتا تھا تو مجھے وہ لے کے جاتے تھے میں رونے لگا تھا میں نے نہیں جانا اس وقت سے مجھے مار پڑتی تھی اور آج مجھے خوشی بھی ہے فخر بھی ہے اس مار کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ واہ 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 یادگار گیم جس میں بہترین پرفارمنس رہی ہو کمسی یاد ہے ایشن چیمپنشپ بتائیں گے آپ تھوڑا سا تیس سال بعد پاکستان کے لئے میں نے اس میں برونز میڈل آسل کیا تھا اور تیس سال بعد واہ یہ ہیں ازادی میں ہمیں یہ توفے میں یہ واہ 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 قدر کیجئے خدا کا واسطہ ہے قدر کیجئے اللہ کی قسم اچھا برونز کا میڈل جیتا تھا اور کیا ایج تھی آپ کی ٹونٹی وان لڑکیاں فون کرتی ہیں کیا کرتے ہیں پھر تو کون اٹھاتا ہے بند نہ کریا واقعی کیوں فیلڈ میری ایسی ہے جو فوکس ہے وہ میں ڈسٹریک مجھے اجے کچھ چیمپنشپ جتنی ہیں صحیح 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 فوکس شفٹ ہو جاتا ہے بیلک اب نمبر میرا دینا کوئی ایک کھانا جو زندگی کا حصہ بن گیا ہو مطبب گیم کے لئے فائدہ ہو جس کا حریصہ حریصہ اوپ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند تو بڑی ہے لیکن کیونکہ آپ ٹریننگ کرتے ہو اور ہارڈ کوٹ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ابا کہتے ہیں نہیں ہے نہیں کھانا جب میں اپنا باڈی ویٹ مینٹین کرتا ہوں کامپٹیشن کے پاس تو میرے گھار والے کافی چسکے والے جو گجرانہ سے ہوں تو چسکے لگاتے ہیں کھانے مگواتے ہیں اور آپ کو پاس مجھے پاس بٹھا کے میرے سامنے کھاتے ہیں لط بن کے منجی دینال پھر تین دین رہا ہے کہ نے پھر تو بھی کھا لیں برداشت کر لیں کوئی ایک پیغام جو آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں جورمیڈو پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل ہر ملک کا یوت ہوتی ہے تو اکیڈمیز بنائی جائیں سپورٹس کی جیسے اچھی فسیلیٹیز ہوں اچھی سپورٹ ہو فارنرز کوچ آئیں وہاں پہ ٹریننگ کروائیں تاکہ جو آنے والا وقت ہے اب جاسے نیکس اولمپک ساتھ دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھائیس میں اس کی پرپریشن کے لیے یوت تیار ہو اور اگر اس دفعہ دس اتھلیٹس گئے ہیں تو انشاءاللہ اگری بار پچاس بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے لیے میڈل بھی اصل کرتے ہیں بہت اچھی بار ہے فرحان جی چھٹ چھٹے سے سوال مزیدار سے کروں گا جلدی جلدی آپ جواب دیجئے گا اس طرح ریکارڈ بنانے کے لیے کسی کوچ یا ٹریننگ کی ضرورت پڑھتی ہے پڑھتی ہے لیکن میں نے خود کیا سر آپ نے خود کیا شروع میں آپ کو اس طرح کی حرکتوں پہ گھر سے یا امی سے ڈانٹ امی کہتی ہیں کہ ایک ریکارڈ بنائے تو دو بناو دو کہتا ہوں دس دس کہتا ہوں بیس وہ کہتی ہیں بناتے چلے دم پخت یا نہاری نہاری سر بیسٹ ہے نہاری اچھی لگتی ہے اگلا گنیز ورلڈ ریکارڈ کو کون سا بنانے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں سر اگست کے آخر میں دوبارہ سپون والے جو ریکارڈ ہیں وہ میں دوبارہ کرنے جا رہا ہوں کیوں کیوں کہ سر وہ مجھے فیورٹ ہیں اس وقت میرے اگست کے انڈ میں مجھے وہ دو بریک کرنے مزید ابھی اور کٹیگریز کے ہیں کچھ لیکن وہ دو میں بریک کرنے ہیں انشاءاللہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے سے زندگی میں کیا تبدیلی آئی آپ کے کافی تبدیلی آئی جیسے کہ میں اسکولرشپ پر پڑھا انشاءاللہ اپنے ورلڈ ریکارڈ کی بیس کے اوپر ماشاءاللہ سب سے بڑی باج ہے پاکستان سے جو عزت ملی ہے میں سوچتا ہوں کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے عزت سب سے بڑی چیز ہے پاکستان واہ 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 ملاجی باہ ملاجی باہ ملاجی باہ ملاجی باہ امی تطورہ 찾아 شکر ملاجی باہ امی زندگی دونوں کو اتاح فرمائے اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہم گلائیں گے بڑے خوبصورت سنگر کو ان کا نام بلاول خان جلو سیونٹی ٹو کنٹریز کے لوگوں کا کامپیٹیشن ہوا پہلے نمبر پہ وہ آئے دو ہزار انیس کا واقعہ ہے یہ تو بہت سائی تعلیوں میں ویلیم کیجئے گا بلاول خان جلو سابتی ادھر آئیے اور بلاول کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ٹاکسر فرس کلاس ہیں سنگنگ کا شوق کیسے پڑ گیا سر بچمنٹ سے ہی تھا سکول سے پھر کالیج اور پھر یونیورسٹی تو یہ جو سیونٹی ٹو کنٹریز کے لوگ آیا تھے یہ کامپیٹیشن کہاں ہوا سر یہ چائنہ کے اندر ہوا تھا لیکن ٹوکے نائنٹین کے اندر اور یونیورسٹی سے میں گیا سو سائی تیس اپنی اور پاکستان کے رپزینٹ کیا تو آئی گاٹ فرس پائز دیا اور کیا گانا گایا تھا جس پہ پہلا پرائز ہی مل گیا میں نے سوفی ٹریک کیا تھا سوفی اور آج چودہ اگست ہے اور چودہ اگست کے حوالے سے اگر ہم آپ کو کہیں کہ کوئی ملی نغمہ ایسا سنائیں کہ ہماری روح تازہ ہو جائے تو ایسا کوئی ہے ملی نغمہ؟ جیسا روح ہے بسم اللہ آئی سب ہی دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پاکستان زندابای